سوال ہے پاکستان کا آئے آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ براہ راز چیل فون پر رابطے کے لیے وزیر اعظم پہنچ چکے ہیں اب آپ سے بات کریں گے اے دن سرات المستقیم آسرات اللہ زینہ نمت علیہم غیر المقدوب علیہم ولد دعالین آمین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو آئیں سب پہلے مل کر ایک بار دروشری پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زبانہ صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر علامہ اقبال کے ان اشار سے ہم نے آج کی اس پروگرام کا آغاز کیا ہے اب میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نوجوانوں کے نام ایک اہم پیغام دینے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائیں میں آپ کی ٹیلی فون کالز کا بعد میں جواب دوں گا سب سے پہلے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کوئی پانچ منٹ بات کرنا چاہتا ہوں میں اس لیے اپنے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پاکستان ایک فیصلہ کون وقت پہ کھڑا ہے اس میں آپ کے مستقبل کہ کس طرح کا پاکستان بنے گا یہ اصل میں اس مستقبل کی جنگ ہے اس میں آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ دو راستوں پہ جا سکتا ہے ملک جس طرح آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی ان کے راستے پہ نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ نکل گئے تو قوموں کی زندگیوں میں بھی قوم انسانوں کی قوم ہوتی ہے انسانی قوم بناتے ہیں تو قوموں کی زندگیوں میں بھی یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ایک تباہی کے راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے جو مشکل بھی ہوگا جس میں ہر قسم کی عزمائشیں آئیں گی لیکن وہ ہماری عزمت کا راستہ ہے اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں لوگوں کو اس لیے مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں کیونکہ وہ اللہ نے ہمیں حکم اس لیے دیا کہ ان کے راستے پہ چلو کیونکہ مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا ہماری بہتری کے لیے کیونکہ وہ ایک دنیا میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں آپ ضرور سٹیڈی کریں کہ یہ کیا ہوا تھا دنیا میں تاریخ کا حصہ کہ 622 سے لے کے 632 میں ایک ایسا فکری انقلاب آیا تھا کہ وہ انسان جن کی حسیدی کچھ نہیں تھی وہ دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا یہ ہسٹری ہے یہ میتھولوجی نہیں ہے یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں یہ انسانی ہسٹری کا ایک چپٹر ہے کہ دس سالوں میں انہوں نے انسانوں کو بدل دیا تھا صرف کوئی 12 سے 14 سو لوگ مرے تھے اس پیریٹ میں دس سالوں میں جنگوں میں 12 سے 14 سو لوگوں سے زیادہ نہیں مرے لیکن وہ فکری انقلاب تھا انسان چینج ہو گئے اور وہ کیوں کیسے چینج ہوئے وہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پڑھ لیں ان کی صیرت پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ لوگ چینج کیسے ہوئے آج جو پاکستان کی پولٹیکس ہے پچی سال پہلے میں نے جو شروع کی تھی وہ آج ادھر پہنچ گئی ہے کہ آج ساری قوم نے اس فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر لے کے جانا ہے اپنے ملک کو کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اور نوجوانوں آپ کے ہاتھ میں کیونکہ آپ نے اگر آپ رائحاق پہ کھڑے ہوں گے جو اللہ کا حکم ہے سیدھا راستہ رائحاق ہے اگر آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ عمر بن معروف حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کی خلاف کھڑے ہو رائحاق پہ کھڑے ہو جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو حکم ہے اللہ کا ہماری بیتری کے لیے جب ایک معاشرہ یہ سچائی حق اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے جب وہ معاشرہ بیچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا جی مجھے تو کچھ نہیں ہے تو میں میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا دوں جب انیکٹیو ہو جاتا ہے جب وہ کچھ کرتا نہیں ہے اصل میں وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ نیوٹرل ہوتا ہے اچھائی اور برائی کے بیچ میں وہ برائی کا ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے کی تباہی ہوتی ہے جس طرح میں بار بار مرانہ رومی کا کوٹ کرتا ہوں جب انہوں نے کہا کہ ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے وہ ختم کپ کرتی ہے کہ جب وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے فیصلہ ہی نہیں کرتی جب دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ملک کے اوپر کتنی بڑی سازش ہے اور ثابت ہو گیا سازش کہ بکروں کی طرح نلامی ہو رہی ہے سیاستدانوں کی جو ملکی لیڈرشپ ہے اور ان کو خریدا جا رہا ہے ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے باہر کی سازش باہر یعنی باہر سے سازش شروع ہوئی یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں سودا کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کے ساتھ ملکے اور گورنمنٹ کرائیں تو آپ ساری قوم کے پاس نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پر آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہے جو بھی آپ سمجھتے ہیں اچھائی کدھر ہے برائی کدھر ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے لیکن آپ چھپ کر کے اگر بیٹھیں گے آپ برائی کا ساتھ دیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اتجاج کریں آپ سب اپنی آواز بلاند کریں یہ جو سازش ہو رہی ہے میرے لیے نہیں اپنے مستقبل کے لیے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا اس کا مطلب کہ کسی باہر کی قوت کو اگر ملک کی لیڈرشپ نہیں پسند ملک کا پرائی منٹر نہیں پسند تو کیا وہ پندرہ بیس ہرم روپیہ خارج کر کے گورنٹ کرا دے گا ایک نیوکلر آرم پاکستان کی لیڈرشپ چینج ہو سکتی ہے باہر کی قوت تھوڑے پیسے دے ان کو بکروں کی طرح خریدے زمیر فروشوں کو اور گورنٹ کرا دے تو یہ تو آگے اس ملک کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے اور آپ کو میں نوجوانوں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے اس پاکستان میں تو کوئی مستقبل نہیں ہے آپ کا اس لیے تو جو زیادہ پڑھ لکھتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے لیکن یہ آپ کا ملک ہے اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا اور جب میں کہتا ہوں اتجاج یہ آپ کا حق ہے میں ایک زندہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں برطانیہ زندہ معاشرہ کیونکہ میں یوریورسٹی بھی وہاں گیا اور میں بڑے اچھی طرح اس معاشرے کو جانتا ہوں جب انہوں نے ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کے ویپنز آس میس ڈسٹرکشن کا نام لے کے عراق کے اوپر حملہ کیا تو بیس لاکھ لوگ نکلے اتجاج کرنے کے لیے پورا من اتجاج کوئی گملہ نہیں ٹوٹا کوئی توڑ پھوڑ نہیں پورا من اچھی تھا اتجاج کیونکہ انہوں نے کہا یہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ برائی ہے کہ جھوٹ بول کے کسی قوم پر حملہ کرنا بیس لاکھ لوگ نکلے اور میں ان کے ساتھ واک کی اور کسی پارٹی نہیں نہیں ان کو نکالا وہ خود نکلتے تھے گاڑی سے نکلتے تھے بس سے نکلتے تھے اپنا انہوں نے ایک پلیکارڈ اٹھایا ہوا تھا اس پر کہا تھا کہ میں جن کے خلاف ہوں اور وہ چلنے شروع کر دیتا تھے زندہ قوم یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو عمر بن معروف کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے اور پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دو کہ جو آپ کا اتجاج ہوگا وہ پورا من ہو کسی قسم کا اپنے ملک کو نقصان نہ پچھائیں یہ ہمارا ملک ہے ہم جب توڑ پھوڑ کرتے ہیں ہم اپنے لوگوں کا اپنے ملک کا نقصان پچھاتے ہیں لیکن پورا من اتجاج یہ اس سے سب سے بڑا خوف ہوتا ہے اس طرح کے غداروں کو اس طرح کے غداروں کو جب پتا چلتا ہے یہ سب سے بڑا جب قوم ایک کھڑی ہو جاتی ہے سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ اچھائی کے ساتھ یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے ایک معاشرے میں ان لوگوں کو ان غداروں کو جو اپنے زمیر کا سودا کر چکے ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو غلام بنا دیتے ہیں اس بڑے صغیر کی تاریخ میں میں بار بار بتا چکے ہوں میر جعفر اور میر صادق کون تھے ایک نے میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ایک مسلمان جو حاکم تھا سراج الدولہ اس کو میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے گرایا اس کو فائدہ ہوا ذاتی طور پر اور قوم ان کی غلام ہو گئی اور جو مشکلات گزری وہ بنگال کے اس کے بعد آپ تاریخ پڑھیں جو لوگوں کا انہوں نے خون چوسا اور اسی طرح ٹیپو سلطان کو گرانے والا انگریزوں کے ساتھ مل کے میر صادق تھا تو کبھی تاریخ ان کو نہیں بھولی ان غداروں کو اور تاریخ میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ ان غداروں کو نہ بھولے پاکستان کی تاریخ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے آپ کی ذمہ داری ہیں نوجوانوں آپ نے ان کو بھولے نہیں دینا کہ جس طرح کی انہوں نے بے شرمی سے غداری کیا اس قوم کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ یہ باہر سے پوری سازش تھی یہ ثابت ہو گیا ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پیک کیبنٹ نے سب نے وہ ڈاکیمنٹ دیکھ لیا ہے پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی کی کمیٹی ہے اس نے یہ دیکھ لیا ڈاکیمنٹ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ افیشل ڈاکیمنٹ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ ہٹائیں گے تو امریکہ کے تعلقات آپ سے اچھے ہوں گے اگر آپ ہم جیسی آپ عمران خان کو ہٹائیں گے آپ کو ماف کر دیں گے جو بھی آئے گا تو جو بھی آئے گا کوئی نہیں آئے گا اس ان کے ساتھ سازش جن کے ساتھ ہوئی پہلے سے ہی پتا ہے کہ عمران خان ہٹے گا تو یہ وہ شباز شریف جو اچکنسلوائی ہے وہ پہنچ جائے گا جس کو پر عرب و روپے کے چوری کے کیسز ہیں وہ پہنچ جائے گا اور اس کے بعد ہم ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے یعنی کہ وہ وفاداری سے ہماری غلامی کرے گا اس نے کل ٹی وی پروگرام میں کیا بھی دیا ہے بیگرز آر نوٹ چوزز اس کا کیا مطلب ہے کہ جو یعنی جو جو غریب لوگ یا جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں یعنی اس نے بائیس کورڈ لوگوں کو غلام بنا کے رکھ دیا کہ پہلے سے تیار ہو گیا کہ ہم تو کیونکہ ہم بڑے غریب ہیں تو اس سے کوئی پوچھے کہ یہ غربت آئی کیسے ہے تیس سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں تو کس نے ملک کو غریب کیا ہے اور کیونکہ ہم غریب ہیں تو ہم غلامی کریں ان کا وہ ایک خواجہ آس سے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ ہے اس لیے ہمیں عمریہ کے غلامی کرنی پڑے گی لائف سپورٹ مشین پہ انہیں کس نے ڈال ہے پاکستان کو کون وہ حکومت تیس سال حکومت کر رہے تھے یہی جو تھری سٹوڈنز یہ ملکے تیس سال حکومت کر رہے تھے تو آپ ہی نے تو ملک کو یہاں پچھایا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی کرو تو میں نوجوان ہوں آپ کو بات جو آخر میں کہتا ہوں اس کے بعد میں سوالات لیتا ہوں لوگوں کے یہ دیکھیں قوم میں وہ کہتے ہیں نا وہ تفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بال چلے پہلے اگر آپ گھٹنوں کے پر آپ نے کیا گرنا ہے جو قوم کے اندر خودداری نہیں ہے جس میں جس کی عزت نفس بڑی نہیں ہے غیرت نہیں ہے وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی تو جب آپ نوجوانوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ملکی غیرت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ ایک جس طرح مولارہ رومی نے کہا اور میں یہ پھر یہ یاد رکھیں اس میں فلسفہ پورا کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیئے تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو اللہ نے آپ کو بڑی عظیم قوم بنایا ہے پاکستانی جب میں سکولوں میں تھا تو یہ سب سے تیزی سے اوپر جا رہا تھا ملک یہ اس طرح کی چوروں نے آکے اس کو کھا کھا کے اور باہر پیسہ بیج کے اس ملک کو یہاں پچھایا ہے اس میں اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی تو جب آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دیئے ہیں اتنی زیادہ جدر باہر جائیں بڑے بڑے عوضوں پہ اوٹسٹینڈنگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں جو جا کے ان کو جب ایک نظام ٹھیک ملتا ہے اٹھ جاتے ہیں یا ایسے ایسے زبردست پروٹینشل ہمارا ہے تو ہم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں ان طرح کے لوگوں کی جب ایک قوم کو اس طرح کے حکمران مل جائیں جن کا صرف مقصد ہو کہ اپنی چوری کرو چوری کا پیسہ باہر بجواؤ باہر کا پیسہ پڑھاؤ جن ملکوں کے اندر آپ کی کبھی جرت نہیں ہوگی کہ ادھر سے جو وہاں سے حکم آیا آپ نہ مانے کیونکہ وہ آپ کا پیسہ ضبط کر لیں گے جس طرح آج روسیوں کے پیسے اور ان کی پراپٹی ضبط کی جا رہی ہیں اس لیے ان کو بھی ڈر ہے کیونکہ ہمیشہ ان کی غلامی کریں گے اور ساری بائیس کلڑ لوگوں کو آپ کے مستقبل کو غلام بنا دیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آج اور کل میں آپ سب کا چاہتا ہوں کہ آپ اتجاج کریں آپ اپنے ملک کی ایک ازاد خدار پاکستان کے لیے ایک ازاد خدار پاکستان جس میں آپ کا مستقبل ہے اس کے لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ پرامن آپ سب اتجاج کریں جی وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اب آپ بات کر سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر ہے 051-922-4900 ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز وزیراعظم عمران خان جو کہ قوم سے خطاب کر رہے تھے مختصر ان کا خطاب تھا اور نوجوانوں سے وہ مخاطب تھے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام نوجوان اتجاج کریں اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ گھروں سے نکلیں اور برائی کا ساتھ نہ دیں اور بدی کا ساتھ نہ دیں اور یہاں پر بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے سبروسو لائے فروزن پیک میں پہلی بار چکن کچوری سٹارٹ یور ٹیسٹ کی ایک نیو سٹوری ویچ سبروسو چکن کچوری سبروسو the chicken specialist with that much power any road becomes a runway the Kia Sorento more power to you اے اللہ قبولیت کا طریقہ سکھا مجھے یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ برکتوں کے اس مہینے میں ہوتی ہے عرش سے فرش تک رحمتوں کی بارش ہے فرشتے یہ کہتے ہیں پروردگار سے سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے دیکھئے سہری کی خصوصی ٹرانسمیشن بارانِ رحمت روز رات دو بجے صرف آج نیوز پر رمضان 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 لہسانی کا ڈائی میکسو گیز بدحضمی اور مجانع حضم کی اصلہ کے لیے آرنج ٹیس کے ساتھ لہسانی کا ڈائی میکسو تمام دمائے بچوں پسطور رکھیں خورات لیور پردی کے ہدایاتیں مطابق استعمال کریں اب یہ زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں زکاة کے فرض سے خدمت کے فریضے ٹک آپ اور انڈس ساتھ ساتھ برانے رحمت میں محبت کا بیچ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری سپورٹ اور ہم لوگ سب آپ کے ساتھ کریں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اور پاکستان کا حمی و ناصر ہو جی سوال میرا آپ سے یہ سر کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ باہر سے جو ہے threatening letter آ گیا اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پہ انہوں نے مڈیاں لگائیں اور پھر انہوں نے no confidence motion ایک start کر دی سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سب کچھ ثابت ہو گیا تو ہماری خودداری اور ہماری عزت کی خاطر ہم آگے بھی سختیاں برداشت کر چکے ہم اور بھی کرنے کو تیار ہیں لیکن سر جب یہ لوگ ثابت ہو چکے ہیں انہوں نے ہمارا حملوں کا مو کالا کی ہے پورے دنیا میں انہوں نے ہماری عزت جو ہے خاطر میں ملائی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان بغیرتوں ان میر صادق اور میر جعفروں کے خلاف آپ غداری کا مقدمہ کب درج کریں گے کہ آپ اپنے تینیور میں کر پائیں گے جی شکریہ دیکھیں پہلے تو میں اپنی قوم سے کہنا چاہا تو میں جو کروں گا آپ یہ جانتے ہیں کہ جو مجھے کرکٹ سے زیادہ نوجوان تو پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن میں ہمیشہ آخری گین تک مقابلہ کرنے والا کیپٹن تھا اور کبھی ہار نہیں مانتا میں یہ جو سازش ہوئی ہے یہ تب سے میں پلاننگ کروں کہ میں نے ان کا کیسے مقابلہ کرنا اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ میں ان کا کیسے مقابلہ کرتا ہوں میں آپ سب کے لئے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس کا اتجاج ضرور کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری قوم زندہ ہوں کوئی اور ایک زندہ ملک ہوتا ہے جدر اس طرح کی چیز ہوتی تو قوم نے سڑکوں پہ ہونا تھا میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں پورا میں اتجاج میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کو آج اور کل سڑکوں پہ نکل کے اتجاج کرنا چاہئے کوئی پارٹی آپ کو نہ نکالے آپ کا ضمیر آپ کو نکالے آپ اپنی ملکی وجہ سے اپنے ملکی اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے نکلے کہ یہ جور باہر سے مل کے پہلے ڈاکو پاور میں کیوں آنا چاہتے ہیں اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہم نے نہیں بنائے ان کی اپنے دور کے بنے ہوئے اور صرف اور صرف یہ غداری ملک سے کریں اپنی ذاتی مفادات کے لئے اس لئے آپ کو سب کو نکلنا چاہئے بتانا چاہئے کہ ہم زندہ قوم ہیں جہاں تک آپ نے پتا ہے غداری کا مقدمہ میں اپنے وکیلوں کے ساتھ آج سالہ دن بیٹھا ہوں ہمارا پلان بنا ہوا ہے ہم کسی صورت اس طرح کی جو انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ غداری کی ہے وہ کسی صورت ہم نہیں جانے دیں گے اس کو ان کے اوپر ایک ایک اوپر ہم کیس کریں گے لیکن میں وکیلوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا بہترین طریقہ کیوں ہے کہ ہم نے قانون بھی دیکھنا ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج رات تک ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح کا لیکل ایکشن لینا ہے پرائی مصر صاحب سوشل میڈیا سے ایک سوال آیا ہے کچھ لوگ جو ہیں ہماری افواج کو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اس پہ آپ کی کیا رائے ہے آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو اپنی فوج کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں دیکھیں میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھنا ہوں آج اس ملک کو دو چیزیں دو ایسی فورسز ہیں جو اس کو کٹھا رکھ رہی ہیں ایک ہے پاکستان کی فوج کیونکہ پاکستان کی فوج ہمیں فخر ہے ایک مضبوط فوج ہے پروفیشل آرمی ہے وہ ایک ملک کو کٹھا رکھ رہی ہے کیونکہ جس طرح کہ ہمارے دشمن ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کرتے رہے ہیں کہ ملک تین حصوں میں ہو جائے ٹوٹ جائے تو ایک مضبوط فوج اس ملک کے لیے بہت ضرورت ہے اور دوسرا جو ملک کو کٹھا رکھ رہا ہے وہ ہے تحریک انصاف وہ کیوں کیونکہ اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جو ایک نیشنل پارٹی ہے پاکستان میں سارے صوبوں کے اندر ہے باقی تو پارٹیز اب چھوٹی ہو کہ بلکل چھوٹی سی رہ گئی ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے جی بینظیر ملک کی زنجیر وہ تھی پیپلز پارٹیز سارے ملک میں تھی آج آپ حالات دیکھ لیں ان پارٹیز کی یہ ختم ہو گئی ہے اب ایک افتونخواہ میں الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ نام انشانی دونوں پارٹیز نونلی اور پیپلز پارٹی کا ختم ہو گئے وہاں سے تحریک انصاف سویپ کر گئی ہے اس لیے کہ لوگ اس کو ایک نیشنل پارٹی سمجھتے ہیں یہ سارے ملک کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو دونوں کے فورسز کے خلاف یہ سازش یہ ہے ہی پاکستان کے خلاف سازش کمزور یہ کرنا چاہتی ہے کہ ایک تحریک انصاف کو کسی طرح اگر مجھے ہٹائیں اور یہ پارٹی کو کمزور کریں گورنمنٹ کو کمزور کریں اور دوسرا کہ پاکستانی فوج کے خلاف کسی طرح لوگ متنفر ہو جائیں ہمیں اس فوج کی بہت ضرورت ہے انہیں بڑی قربانیاں دیئے ہمارے لئے قربانیاں ہر روز دے رہے ہیں میں سب سے چاہتا ہوں کسی قسم کی تنقید اپنی فوج کی نہ کریں اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم لگتا ہے کہ ہماری آواز نہیں جاری آپ نمبر میں لارے ہیں 051-922-4900 اور آپ کی کالز آ رہی ہیں برائے راست آپ بات کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کالر اب ہمارے ساتھ ہیں جی جی اسلام علیکم ہیلو جی جی کیا نام ہے جی آپ کا کہاں سے بات کر رہے ہیں دستارشن ہو رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی آپ مخاطب ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب سے جی دستارشن ہو رہی ہے اچھا چلے آپ دوبارہ کوشش کر لیں پھر ہم اس پسلے کو ٹھیک کرتے ہیں زمانے کے انداز بدلے گے نیاراغ ہے پرساز بدلے گے خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر ٹیلی فون نمبر ہے 051-922-4900 اور سوشل میڈیا پر ایک اور سوال آیا ہے کہ اوپوزیشن کہتی رہی ہے پہلے دن سے ہی کہتی رہی ہے کہ آپ اکانومی جو ہے اس کو ٹھیک کرنے سے نہیں چلا رہے اور ان کے مطابق تحریک عدم اعتماد لانے کی وجہ یہ منگھائی اور یہ اکانومی کا گر جانا ہے اس پہ آپ کیا تہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں پھر سے چاہتا ہوں کہ ماہرین بیٹھیں اکانومی کے ماہرین بیٹھیں اور وہ موازنہ کریں کہ یہ ساڑھے تین سال کے دور میں تحریک انصاف نے کیا کیا اور اس سے پہلے جو دس سال یہ دونوں پارٹیز کرتی رہی ہیں انہوں نے کیا کیا تو آپ کو سب سے پہلی چیز پتا چلے گی آپ تو بڑا سان ہیں آپ کے پاس موبیل فون کے اوپر بھی فیکٹس اور فگرز آ جائیں گے عداد اور شمار آ جائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں آٹھ سے لے کے تیرہ تک کتنی مہنگائی تھی اور تحریک انصاف کے ساڑھے تین سال میں کتنی مہنگائی ہے آپ حیران ہوں گے آپ کہ ان کے دور میں زیادہ مہنگائی تھی ہمارے دور میں جو مہنگائی ہے ہمارے سے زیادہ مہنگائی تب تھی لیکن آج عالمی مہنگائی ہے عالمی منڈی میں ہر چیز مہنگی ہے تیل کی قیمت اسپانوں پہ ہے اس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھتی ہے اس کے علاوہ یہ جو گھی ہے گھی دگنی سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو گئی ہے دالوں کی قیمت دگنی ہو گئی ہے گندوں ماج کتنی سو صرف معاذہ کر لیں کہ آج جس طرح کی عالمی مہنگائی چالیس سالی سال میں اتنی مہنگائی امریکہ میں نہیں تھی جواب ہے برطانیہ میں تیس سال جرمنی یورپ تب تو مہنگائی تھی نہیں ان کے دور میں نون لیگ کے دور میں پانچ سال میں مہنگائی ہمارے سے کم تھی اس سے تقریب تین گنا کم پیٹرل کی ڈیزل کی تیل کی قیمت تھی تیل جب بڑھتا سب کچھ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے ایک تو یہ چیک کریں پھر دوسرا میں اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پاکستان میں تاریخی ایکسپورٹس ہوئی ملک تو آگے بڑھتا ہی تب ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھیں تاریخی ایکسپورٹس پچھلے پانچ سال میں ہمارے آنے سے پہلے ایکسپورٹس زیرو پسنٹ بڑھی نہیں جو بھی نون دل لیگ کا پہلا دور تھا کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں پیپلز پارٹی کے دور پھر بھی بڑھیں ہمارے دور میں تاریخی ایکسپورٹس بڑھیں ہماری ٹیکس کلیکشن تاریخی ہے کیوں ٹیکس کلیکشن لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا ہے کیونکہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ عمران خان پیسہ چوری کرتا نہیں ہے ان کا ٹیکس کا پیسہ ان پہ لگائے گا جو جب ہم نے پیٹل اور ڈیزل کے اور بجلی کی قیمت کم کیا ہم نے ڈھائی سو ارب روپیہ جو ہم نے مزید زیادہ ٹیکس کا کٹھا کیا تو ہم نے عوام پہ لگا دیا اور آور سیز پاکستان نے تاریخی ریبٹنسز بھیجی ہے یعنی وہاں سے جو ڈالر آئے ہیں وہ کیوں بھیجے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان یہاں سے پیسہ چوری کر کے وہ یہاں ڈالر بھیجے اور وہ چوری کر کے جس طرح پہلے ان کے جو بڑے بڑے محلات ہیں باہر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر نہیں بھیجے گا اس لیے وہ بھیج رہے ہیں اعتماد ہے اس گورنمنٹ پہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی معاشت کا ایکسپرٹ بیٹھ جائے صرف معاوضہ کر لے کہ ان کے دور میں کیا ہو اور ہمارے دور میں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کبھی بھی وہ چیزیں نہیں ہوں جو ہمارے دور میں ہوئی ہیں جی ہمارے ساتھ کالر ہیں جی اسلام علیکم جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ بات کیجئے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے جی میں رانا سے بات دروں جی خان صاحب السلام علیکم جی والکم اسلام خان صاحب میں بھی مغرب ان دس سال پڑھائیں گے رہا اور آپ کے گاؤس کے لئے بھی ہمیں کام کیا اور کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہے ہم زندہ ہیں خان صاحب میرا بڑا بنیاتی نویت کا ایک پسن ہے آپ سے آپ ماشاءاللہ مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں جو کہ کائنات کی سب سے عظیم حضی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کائن تھی اور جیسے یا کہ آپ نے لوگوں کو ایکسپیس کیا اور جیسے کس جانتے ہیں کہ اس کا ایک بنیادی جو فلس با تھا وہ کا انصاف کا نظام اس سے مراد یہ تھی کہ اس سال کو ختم کریں اور اس کے بعد کسیمانوں کا جو روت ہوا وہ پوری دنیا جانتے ہیں اور پھر میں یہ باپر پرسنل بیلڈ اپ کر رہا ہوں سوری مجھے ایک بڑا پر ٹائم شہد رہا ہے اس کے بعد یہ دنیا میں سب سے عظیم دی پر آیا مارڈن سیسٹری کے لئے اس کا نام شاہد رہنڈنٹ ہے اس نے بھی اسی سیس کو فالو کرتے ہوئے جو یہ گزنے کا جو دیگری ہے یہ ہائیس ٹرم آف ایک کوئیٹیشن ہے کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر دس گوروں کے چھے اسے سالاؤنام ہوتا تھا اس نے وہ ختم کی اگیس آن آن چار سال سیدھر مان رہے وہ لکھت رکھتے تو نہیں ہوں کیونکہ یہ جو یہ در ہوتا ہے لاجت اللہ وہ تو پھر آگلہ تک ہوتا ہے اور اس پہ دنیا کی تحصیل ترگوہر ہے اس پہ اکثر سو اقصاب ہسی دیکھتے ہیں دنیا حیرار ہے کیونکہ آزی آپ سوال کیجئے گا کیونکہ زیادہ لوگوں کو محکم دیجائے آپ کی آزی کوئی فلودے والے کے کاؤنٹ سے دوستو پر اڑ گیا یا ارگو اڑ گیا نکل رہا ہے اور نماش کی صاحب جہاں سے دنیا کی طریقہ یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک انویسی ایڈ مجرم اس ملک کی جیوریٹی کے جیوری سوکشن سے باہر چلا جاتا ہے تو ہم آپ سے پاکستانی آپ کے خیر ہوا اور آپ کے لیے گھرے رہنے مالے آپ سے سوال پہتے ہیں کہ ہم کیسے یہ انشور کریں گے کہ اس ملک میں رول اف رو آئے وہ نظام آئے جہاں پہ یہ طاقت پر جو کہ لوگوں کی ایک سورٹیشن کرتے ہیں وہ اس نظام کے نیچے ہیں اور ان سالہ جب آپ یہ سروائز کر جائیں گے وہ جی 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 میں سمجھ گیا میں دیکھیں مدینہ کی ریاست میں اور میں نوجوانوں کو خاص طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ موڈن ریاست تھی اس کے جو سارے فرنسپلز تھے وہ آج جو بھی ملک ترقی کر رہے اور خوشحال ملک ہے وہ سارے انہوں نے وہ اصولوں کے پر چل رہے ہیں اس لیے ترقی کر رہے ہیں اس لیے خوشحال ہیں مسلمان ملکوں کے حالات برے کیوں ہیں کیونکہ ہم انہوں اصولوں پر نہیں چل رہے ہیں یہ جو ابھی کالر نے بات کی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا بنیاد جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ تین چیزوں پہ تھی نمبر ون انصاف نمبر ٹو انسانیت فلائی ریاست اور جو نمبر تین تھا وہ خودداری تھی یہ ان پہ خوددار قوم تھی کبھی بھی دو سپر پاورز تھی اس وقت مدینہ کے دونوں طرف کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھلائیں بیک مانگیں ڈریں خوف زداؤں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پانچ سالی ہوئے تھے مدینہ میں انہوں نے خط لکھا دونوں سپر پاورز کے سربراہوں کو کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں سچ کا پیغام آپ کی بہتری ہوگی کہ اس پہ چلیں عظیم لیڈر تھے لا الہ الا اللہ پہ چلتے تھے اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے تھے یہ نہیں کہ جی بیگرز آر نوٹ چوزرز ہم تو ہی جی غریب ہیں ہم تو غلام ہی ہماری ذہن میں ہیں یعنی یہ جو شباز شریف نے کہا ہے یہ ہی غلام کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں یہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں یہ سب سے بڑا شرک ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے کسی اور کو کس سامنے جھکیں پیسے کی پوجا خوف کی پوجا جی ہمیں وہ تباہ کر دے گا وہ اگلا کہتا ہے جی لائف سپورٹ مشین پہ ہے وہ ہم مر جائیں گے یعنی آپ کو مر جانا چاہیے گر آپ نے اسی طرح زندگی گزار نی ہے اس سے تو بہتر ہے کہ موت بہتر ہے تو میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں جو سب سے بڑی سٹرگل ہے وہ ہے رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی طاقت وار کو قانون کے جو انہوں نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں میں صرف آپ کو یہ ایک ہی چیز یاد رکھ لیں بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب طاقت وار چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑا نہیں جاتا اس کو انصاف کے نیچے لائے جاتا لیکن چھوٹا چور کو پکڑنے جیل میں ڈال دیتے ہیں یہ ہوتی ہے ایک قوم کی تباہی کا سبب ہوتا ہی یہ ہے کہ بڑے ڈاکو کو آپ نہ پکڑے اور یہ جو سارے ڈاکو اب ملکے یہ ساری سازش ہے کیا چوری اپنی بچانے کے لیے ہے این ار او کے لیے سازش ہے اور یہی میں کھڑا ہوں پہلے دن سے جنرل مشرف نے ظلم کیا اس ملک پہ جب ان چوروں کو اس نے این ار او دیا جو ملک کو نقصان پہنچے چار گناہ ہمارا کرزہ بڑا ہے آج جو ہمیں سب سے ذریعی مشکلے پڑی ہوئی ہیں وہ کرزے کے اوپر وہ سود دینے میں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں بجتا کہ وہ آمکو پر خرج کریں جی آپ کی کالز آ رہی ہیں علامہ اقبال کا اکشیر ہے کہ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا کالر ہمارے ساتھ ہے جی اسلام علیکم وعلیکم السلام شاہد رضا نیویارک سے بات کر رہا ہوں گی جی جی بات کیجئے وزیراعظم صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میں ایت سال سے دیارے غیر میں ہوں اور میڈل ایس پیٹم مزدوری کا سارا محنت مزدوری کر کے یہ مقرام حاصل کیا وقت عزیز میں حلال کی قمائی سے اپنے اور اپنے کھاروانوں کے ساتھ اندرسپنٹ ہی تینے بھی پچھلے دنوں یہ شہباز شریف صاحب کا ایک بیان سنا جسکہ پیکرز آرڈناٹ شہودر انہوں نے کہا یعنی کہ قوم کو بہتکاری سمجھ دے تو میں ادیرہ آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارا وزیر آزم پیکرز آرڈناٹ شہودر پر اتنا یقین رکھتا ہے اوورسیز پاکستانی جو کہ ایک سلس میڈ لوگ ہیں ان کو ایسی سوچ سے شدید تکلیف ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وزیر آزم صاحب آپ کا ایک مشہور جملہ ہے کہ گھبرانا نہیں میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی قوم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح خری ہے آپ نے بھی قدرانا بالکل اور قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اب قوم کو بیکرز ہی رہنا ہے اور آئی سی پیرونی آئی سی یو پہ رہنا ہے یا کہ اب قوم کی تبدیلی کا سال شروع ہو گیا ہے میں دیکھیں میں اوورسیز پاکستانی اس کی اس لیے بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ میرا بڑا رابطہ رہا ہے اور واسطہ رہا ہے اوورسیز پاکستانی جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تب میں ان کے جہاں میں میچز کھیلتا تھا ہمارے پاکستانی آگے میچ دیکھتے تھے میرے تب سے رابطے ہیں پھر میں نے شاکت حانم کے لیے جب پیسے کٹھے کیے تو میں گیا پاکستانیوں کے پاس باہرونے ملک اور ان کی وجہ سے یہ اصل میں شروع میں میرے پاس وہ نہ مدد کرتے ہیں میں نہ ہسپتال بنا سکتا مجھے جانتا ہوں میں ان کو کہ وہ ترستے ہیں اپنے ملک کے لیے کیونکہ جتنے بھی وہ پیسہ بنا لیں باہر کے ملک میں اور اچھے ان کی زندگی آسان ہو جائے اچھے بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں اچھی نوکریاں بھی ہو جائے لیکن ان کو دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے میں نے اپنے زندگی کے بیس سال انگلنڈ کے اندر گرمیوں میں میں کرکٹ کھیلتا تھا گزارے وہاں تو مجھے تب احساس ہوا کہ حالانکہ جتا مجھے وہاں اس معاشرے نے ایکسیپٹ کیا کرکٹ سٹار تھا شادی بھی میری وہاں ہوئی جس طرح وہ مجھے رکھتے تھے اور عزت تھی لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا گھر ہے گھر میرا پاکستان تھا کبھی میں نے سوچا نہیں پاکستان پاسپورٹ کو تبدیل کرنے کے لیے اور میں جب وہاں کھیلتا بھی تھا کرکٹ تو چار مہینے جب گزرتے جیسی کرکٹ سیزن آتا تھا مجھے پاکستان یاد آنا شروع ہو جاتا یہی سارے بیرونے ملک پاکستانیوں سے ہے وہ جتنا بھی وہاں اچھا کر لیں ان کو دل کرتا ہے کہ واپس اپنے ملک اپنا ملک اپنا ملک ہے ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں شباز شریف جیسے ڈاکو نواز شریف جیسے دھوکے باز بزدل جو تیس سال سے لوٹ رہا ہے آسل زرداری جیسا آدمی جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر سکیم کر کے باہر کی سازش کا بزہ بن کے ملکوں پر مسلط ہوتے ہیں زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں ہمارا ملک کھڑا ہو تو میں آپ کو اپنے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی قوم بیکاریوں کی طرح گھٹنوں پر چل کے یہ اپنے لوگوں کو قربان کر کے دوسرے لوگوں کے مفادات کے لئے جو ہم نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ کیا ہے اپنے اسی ہزار لوگ مروا دیا ہم نے کبھی قوم ترقی نہیں کرتی اگر ہم نے ترقی کرنا ہوتا تو جس طرح ہم نے غلاموں کی طرح دوسری پاور کے سامنے جھکتے رہے ہیں سوائے ظلفلکار علی بھٹو کے مجھے بتائیں کب ہماری انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہوئی ہے اور اس کو اسی طرح کے میر جعفیز نے مروایا تھا یہی فضل رحمان اور یہی نواز شریف کی جو ان کی پارٹیاں تھی انہوں نے باہر کے ساتھ سازش کر کے محول بنایا اور پھر اس کو پھانسی لگا دی یہ اس جرم ثابت ہے یہ میر جعفر اور میر صادق جو آج پھر وہی محول بنا رہے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے ساری جاپنے گانا گبرانا نہ میں نے تو ساری زندگی سٹرگل کی کھیلوں کی گراؤنوں میں بیس سال کیا ہار جیت ہوتی تھی اونچ نیچ ہوتی تھی بائیس سال میں نے اپنے زندگی کے وہ آدمی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے میں نے اس ملک کے لیے سٹرگل کیا اگر میں نے ذات کے لیے کیا ہوتا تو میں پاور میں آکے آج اپنی فیکٹریہ بنا رہا ہوتا پیسے بنا رہا ہوتا محلوں میں رہ رہا ہوتا میں بھی وہی کرتا ہے نواز شریف نے اب تک اٹھارہ فیکٹریہ بنا چکا تھا اپنے تین سال کی اقتدار میں جب نوے میں آیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جب تک یہ قوم اتجاج نہیں کرے گی جب اس طرح کے ظلم ہوں گے اس طرح کی سازش جب تک قوم اپنی رائے اظہار نہیں کرے گی جب تک وہ قوم پورا امن اتجاج نہیں کرے گی اور کہے گی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے تب تک تبدیلی نہیں آئے گی تب تک یہ سازش کامیاب ہو جائیں گی لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب ساری قوم ایک بن کے کھڑی ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ وہ قوم ہوگی اب انشاءاللہ آپ کی کالز آ رہی ہیں نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے 0519224900 اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم سلام جی جی بات کیجئے گا کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں جی ڈاکٹر عثمت رانا یوکے سے بول رہی ہوں لنکا شائل سے جی جی بات کیجئے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اسلام علیکم رحمت اللہ خان صاحب آپ خیریت سے ہوں گے لیکن ہم اسنی خیریت میں نہیں ہیں ہم بہت بری جان ہیں میں یوکے سے لنکا شائل سے لنکا شائل سے لنکا شائل سے لنکا شائل سے اسمت رانا بول رہی ہوں جی بہت ساری ساملی جہاں ہے آپ کا ڈاکٹرز ہیں اہمیت ہیں پاکستان میں جو اس کے ہی توے سے دو سال پہ بیس کو عزم دید ہے تو مانت سعید وہ ہمارا دماغ تھا اور اس وقت ہم سارے جو بیوکے میں پاکستانی ہیں سب بہت زیادہ پریشان ہیں آپ اس میں ایک گچھرے کے ساتھ منا رہے ہیں آپ یہ ہمارا ایک ریلیجیس پیمی سے تاجت ہے آپ نے اسلام افعبیت سے نکالا آپ نے ساملی سالت ستمہ لڑا اور ہم یہاں ایک عزت کی زندگی گزار رہے ہیں اب ہمیں سمجھ نہیں آری کہ آپ اگر سکتا جبارہ ایسے ملک جسمن لوگ وہ اگر آ جاتے ہیں چور اور داٹسو تو ہمارا کیا بنے گا ہمیں بڑی سمکی دوتت کے بعد جیانت گار رہنمان دیڈا ہے سانس ہم آپ کو نہیں سونا جاتے ہیں ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے لئے کیا جاتے ہیں جی دوتت صاحب بہت بہت شکریہ لیکن دوتت صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ پاکستان وہ نہیں ہے جب ذلفکار علی بھٹو کا قتل ہوا تھا یہ جوڈیشل قتل جسے کہتے ہیں یہ وہ پاکستان نہیں ہے یہ بدل چکا ہے اس کی جو یوت ہے جو نوجوان ہیں جن کا میں شروع میں پروگرام میں جن سے بات کی تھی یہ وہ نوجوان نہیں جو ہمارے زمانے میں سیونٹیز میں جب ہم ہم ان کی عمر میں تھے یہ سوشل میڈیا کا زمان ہے یہ انفومیشن ریولوشن کا زمان ہے یہاں سب کو سمجھ آگے یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو سازش ہوئی ہے اور اتنی بشرفی سے سازش ہوئی ہے یہ ساری قوم کو پتا چل گیا میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم صرف اس سازش کے خلاف پورا منتجاج کرے سب سے بڑے یہ جو سازشی لوگ ہیں یہ جو کرپٹ لوگ ہیں جو ٹولہ ہے جو میڈیا کے میڈیا دیکھ رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ کون سا میڈیا ہاؤس کدھر کھڑا ہے جو میڈیا ہاؤس ان چوروں کے ساتھ کھڑے آپ کو پتا ان کے پر پیسہ چل ہے کسی غلط فہمی میں نہ رہ نا یہ کوئی جا سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ تیس سال سے ان کے پر جو ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے تھے ان کی ذرا سٹیٹمنٹ پڑھیں ایک دوسرے کے متعلق جتنا انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا چور کہا کیسز بنائے ہیں تو قوم نے یہ برداشت نہیں کرنا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قوم آج اتجاج کرے کال انہیں ملک اپنی چوری بچانے کے لیے اپنے مفادات کے لیے قوم اس کے خلاف نکلے میں سمجھتا ہوں پاکستان وہ ملک ہے جو اب کبھی بھی وہ پرانے زمانے میں نہیں جانے لگا آپ بے فکر ہو جائیں یہ جو کل بھی میرا پلان بنا ہوا ہے میں آپ کو انشاءاللہ اسیملی میں کوئی شکاست دے کے دکھاؤں گا آپ فکر نہ کریں ہمارے ساتھ کالر اگلے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی آواز شاہد نہ نہیں جاری نمبر ہے 0519 22 49 00 آپ اس پہ کال کر رہے ہیں اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر رہے ہیں ہاں صاحب جتی دیر تک یہ ٹیلی فون کا مسئلہ حال ہوتا ہے سوشل میڈیا پر سوالات کچھ آ رہے ہیں تو ایک سوال آیا ہے کہ امیان خان صاحب آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے آپ کی اپنے لوگ بگ گئے ہیں تو کیا یہ آپ کی لیڈرشپ کے اندر کوئی کمی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے دیکھیں دیکھیں پرابلم پتہ کیا ہے پاکستان میں تو پاکستان کے ساتھ بڑھا ہوا نا آپ کو پتہ اس ملکی اخلاق یا ایسی نہیں تھی مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھی کسی کسی ایوی انیس سو پچاسی سے جب نواز شریف وزیر اعلی بنا کوئی پولٹیکل بیکراؤن نہیں تھی اس کی اس نے کیا کیا اس نے سب کو پیسے پر لگا دیا لفافہ جنرل زمدر شروع کی چھانگا مانگا کی سیاست اس نے شروع کی ججز کو پلوٹس دینے اس نے شروع کی اس نے آرمی چیف انہوں نے مل کے جس کی وجہ سے میں آج کہتا ہوں عمر بل معروف کے اوپر ہمیں اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانی چاہیے کہ انہوں نے اچھے برے کی تمیز ختم کر دی لوگوں انہیں برائی کو برائی نہیں سمجھا اگر اس ملک میں عمر بل معروف ہوتا تو کیا ان کی جرت ہوتی کہ عام سندھ ہاؤس کے اندر پیسے آرہے ہیں اور لوگوں کو خریدا جا رہا ہے یہ کبھی ہوتا ایسے اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں اخلاقیات کے اوپر جو جو اس کے جو میار ختم کیے برائی کو برائی نہ لوگ انہوں نہ سمجھا اور انہوں نے کہا جی ایسے تو ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا اس لیے میں اپنے اس قوم کا کہ اگر وہ اس طرح کی کھلی سازش جو باہر سے امریکہ نے ان کے ساتھ ملکے ملک میں رجیم چینج کی کیا اگر آپ اس کو کامیاب ہونے دیں جی آپ کی کالز آرہی ہے اگلے کالر جی اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ ہے کون اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی 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 کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں محمد بات کر رہا ہوں فیصلہ بات کے اور میرا بزنس کمیونٹی دیکسٹائل ایکسپورس سے ریلیٹڈ بزنس ہے جی بات کیجئے جی اسلام علیکم خان صاحب جی والیکم اسلام جی خان صاحب محمد فیصلہ بات سے ہمارے دیکسٹائل کا کام ہے اور ہم تو بہت پرک اور آپ کی تیسٹائل پولیسی کے نتیجے میں کوئی تقریبا ہائی ارب روپے کی میں نے انویسمنٹ کی ہے فیڈبیٹ کی اندر جی ہمارا پلان اس کے بعد انشاء نہ چل جائے گا جس تقریبا ساتھ سو سے آٹھ سو جو ایشن ہوگی اور الحمد اللہ میں سیل میں 97 سے ہوں اور جو الحمد اللہ آپ کی حکومت میں دیکھا گیا ہے ایکس پورٹ کے حوالے سے سکھتاباد کے حوالے سے آپ سکھتاباد ایکس پورٹرز کا جو جرینہ مطاندے سے اور آپ کی پولیشیز کی وجہ سے الحمد اللہ ایکس پورٹ سیبر ایڈیجیٹ ترک امپروو ہوئی ہے تو ہماری تو فائش ہے دعا کر رہے اور آپ صحیح سندوستی بھی اپنی سوال میں رکھیں سوال آپ کا سوال کیا ہے جی سوال میرا سوال ہے کہ ہم سیکسٹائل ایکسپورٹرز کے اوپر انیس سو سالے کے بعد یہ پیلا ٹائم آیا تھا جس میں سیکسٹائل کی ایکسپورٹ ایس ہوئی ہے اور لوگوں نے آپ سے اعتماد کرتے ہوئے انیس کی ہے میں نے خود ٹھائی ارب روپے کا یونٹ لگایا ہے جو دو مہین دن پروڈکشن میں آ رہا ہے تو سر یہ جو انیس انیس کے اندر یہ جو معاملات ہو رہے ہیں تو سر ہم تو بہت مریشان ہے اور ہم تو آپ بالکل فکر نہ کریں یہ جو کل کی ووٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا ایک کپتان کا ہمیشہ پلان ہوتا ہے اور اس پر ہی میرے ایک سے زیادہ پلان ہے تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے یہ کبھی بھی یہ قوم ان چوروں کو واپس آنے نہیں دے گی لوگ ان تین کی شکلیں دیکھ کتنے ڈر گئے ہیں چار وہ لنڈن والے بیٹھے کی بھی کیونکہ لوگوں نے تن کو تیس سال سے دیکھا ہو ہے ابھی آپ نے پتہ نہیں دیکھا یعنی خبر پختون خواہ کے اندر لوکل گورمنٹ کا جو ریزلٹ آیا پتہ نہیں آپ نے پوری طرح پڑھا یا نہیں کہ تحریک انصاف سارا سویپ کر گئی ہے اور سویپ کدھر کر گئی ہے ان علاقوں میں جدر ہم کمزور تھے اور صرف یہی نہیں کہ سب زیادہ سیٹے ہم نے بلکہ ووٹ ساتھ ستر فیصد تحریک انصاف کو پڑ گیا جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ بھی تحریک انصاف کئے تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملے رنر اب سارے تحریک انصاف ہیں تو یہ کیا پبلک اس وقت کیا کہہ رہی ہے نون لیگ والوں نے کہا جی ہمارے جو لوگوں کو انہوں نے خریدا انہوں نے کہا فکر نہ کرے کہ پارٹی نے نکال دی ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے اب ان ساروں کو خوف آ گیا ہے جو پختون کو کا رزال دیکھا ہے کہ ٹکٹ تو آپ نون لکھا ٹکٹ تو ایک ایسا ہے کہ وہ کبھی آپ جیت نہیں سکتا کیونکہ پبلک کے اندر جو ریاکشن ان کے خلاف آ گیا ہے یہ ووٹ ڈال دی جو سارا ملک دیکھے گا کل کہ اگر انہوں نے ووٹ ڈال دی تو یہ اس داری اس کانسپریسی کا حصہ بن جائیں گے ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر موریں لگ جائیں گی اس لیے مجھے کل رات سے میسجز آنی شروع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ وہ کل آپ ریزاللٹ دیکھیں گے مجھے اپنی قوم سے پوری امید ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے جی اگلے قول ہے ہمارے صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جی وائے صاحب جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور مختصر رکھئے اگر سوال تاکہ زیادہ سے زیادہ کول اس شریک گفتگو کر سکے احمد جواز بات کر رہا ہوں اسلام بات سے اور خان صاحب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا وروسہ پہلے سے ہی خان صاحب پہ ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ وروسہ خان صاحب ہی رہے گا اور سوال میرا یہ ہے کہ ابھی ادب اجمال کے بات اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم کیا سٹریٹیجی دیکھ رہے ہیں خان صاحب یہ ہم گھبرائے نہیں ہیں اور نہ آپ کو گھبراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ہماری قوم کی باگ دوڑ آپ کے نات میں اور آپ کے علاوہ ہمیں کوئی رہنمہ ایسا نظر نہیں آتا جس قوم کو آگے لکھ جا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں گھبراتا وہ انسان ہے جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا میں اپنی یوت کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرے میں اصل تبدیلی کا بھائی جب مجھے لا الہ کا مقصد سمجھا گیا جب وہ آپ کے دل میں ایک دفعہ آجاتا ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے تو کبھی بھی آسان راستہ زندگی میں نہیں لیا مجھے تو پتا تھا پہلے دن آپ میرا پہلا دن کا خطاب دیکھ لیں جو میں نے قوم سے کیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے بلکہ میں نے دس سال پہلے کہا تھا سارے چور اکٹھے ہو آیا یہ اس مقصد سے تھا کہ جب تک اس ملک کے بڑے ڈاکوں کو آپ قانون کے نیچے نہیں لے کیا یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ چھوٹی چور کی وجہ سے نہیں ملک تباہ ہوتا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدہ بڑا چور چوری کرتا اس کو کان آپ نہیں پکڑتے چھوٹے کو پکڑتے بھینس والے چوری کو سائیکل والی چوری کو لیکن بڑا ڈاکو پھر رہا ہے لنڈن میں چھوٹے چور ہونے تھوڑے اتنے اربو بان خان وہ آدمی ہے جو سوائے اللہ کے کسی سامنے نہیں جھکنے والا وہ پہلے دن سے یہ کہہ ان کے مفادات کے اوپر میں کبھی کبھی کسی فورن پالیسی کا حسانی بنوں گا جو میرے لوگوں کو قربان کرے گی کسی اور قوم کے لیے جو وار ورن ٹیرر میں ہم نے کی ان کی جنگ لڑ کے اپنے ایسی ازاد پاکستانیوں کا ہم نے ان کی جانے گئیں ہم نے قبائل علاقے کے در جو تباہی ہوئی جو ہم نے ملک سے اپنے کیا جنگ کو یاد آئے بیس سالوں میں کیا ہوا میں کبھی وہ پالیسی نہیں کہوں گا جو مرضی ہو سوپر پاور ہو جو مرضی ہو ہاں سب سے اچھے تعلقات ہوں گے ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں لیکن فورن پالیسی میری وہ ہوگی جو میرے لوگوں کے لئے ہوگی میری قوم کے مفادات کی اکاسی کرے گی جی مزیر عزیز صاحب ایک سوشل میڈیا پہ پنجاب کی حوالے سے آیا ہے کہ پرویز علیہ صاحب کا الیکشن ہے تو اس کے حوالے سے بھی کیا ہم گھبرائیں یا نا گھبرائیں انہی بیٹا جناب پنجاب کی چیپنسٹ کا خات بیٹا ہوا میں نون لیگ والوں سے پوچھتا ہوں اور نون لیگ بالوں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کوئی شریفوں کے علاوہ نہیں ملتا ایک کرپٹ خاندان کے علاوہ کوئی آپ کی قیادت نہیں کر سکتا اور وہ بیٹی تیار ہوئی ہے ایک سیملی کا نہیں تو وہ قیادت نہیں کر سکتا اور ان سے کرپٹ لوگ آپ کو عدالتوں کی چکر لگا رہے ہیں ابھی شباز شریف کی زمانت پر چل رہا ہے وہ اس کے پر مقصود چار عرب روپیہ نوکروں میں سولہ عرب روپیہ یعنی کوئی آپ کوئی عجیب نہیں لگتا کہ کرپٹ بھرپور طریقے سے شرکت کر رہی ہیں ووٹ ڈال لی ہیں پرویز علائی کے لیے اس کو روکنے کے لیے یہ جو باپ بیٹے کا کمبنیشن ہے چوروں کا اور آپ نے ابسٹین نہیں کرنا آپ نے ووٹ ڈال لی ہے کیونکہ ابسٹین اگر آپ کریں گے وہ آپ کے خلاف جائے گی وہ کیونکہ پارٹی میں اگر آپ اس ووٹ آف کانفیڈنس میں ووٹ نہیں ڈالتے تو آپ کو پارٹی سے نکال نہ پڑے گا جی ہمارے پاس اگلے کالر ہیں اسلام علیکم جی نمبر آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا ہے اب چند آخری کالر سے ہم بات کریں گے اور وقت جو ہے تقریباً ختم ہونے والے اس پروگرام کا 051 922 4900 جی ہمارے ساتھ کون اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کریں مختصر بات کیجئے سوال کیجئے جی خان صاحب سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی ٹیم کو اسلام کروں گا اور میں آپ کا بہت 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 شکریہ دا کرتوں ہم دیارے رہنے والے پاکستانیوں کی طرف سے خصوص ان دینوار کی طرف سے کہ آپ نے ہم دیارے رہنے والے پاکستانیوں کو یاد رکھا ایک بہت بڑی امیر کی کرن دی ہمیں ووٹ دینے کا حق دیا روشن ڈیجی تیل بینک اور سال سے اس قوم کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پچھلے پینٹی چالی سال سے یہ دو ڈائی پارٹیاں جو ملک کو لوڈ بسوٹ کر کے انہوں نے سارے جو معاملات ہیں اپنے اپنے لیے کیش کروا رہے ہیں اور پاکستانی قوم کو انہوں نے امریکہ اور ای ای او کے آگے کمیوں کی طرح پیش کر کے اور ان کے آرڈرز لے کر اور جو سیچویشن بنی ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس سے نجات دلائے گا اور میں سوال میرا یہ ہے کہ کم تک ایسے چلے گا آپ سے خانصہ اور پھر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ پاک آرمی کے ساتھ تو اس وقت سے ایک غلط سے بھی بلائی جاری ہے کہ آپ پاک آرمی کے پاک بہت بڑی قدر کی نظر سے دیفتے ہیں ان کی کسانی ہمیں ایک ایک بچے کو یاد ہے تو آپ کا اور آرمی کے ریلیشن میں کیا تو فرق آرہ ہے یا کیسے علاق ہے تیکی پہلے تو ڈنمارک سے جو آپ کال کر رہے ہیں وہی اوورسیز پاکستانیز جن کی ریمیٹنسز کے اوپر جو آپ نے میرے پہ بھروسہ کیا باہر سے پیسے بھیجے وہ اگر آپ پیسے نہ بھیجتے اور ریکارڈ پیسہ باہر سے ڈالرز آئے وہ نہ ہوتا تو ہم شاید یہ جو اترے مشکل معاشی برہان سے ہم شاید نہ نکلتے تو میں اپنے سارے اوورسیز پاکستانیز کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے دیکھیں میں فوج کی آپ کو بات بتاؤ جو فوج کو برا بلا کہتا ہے جس طرح نواز شریف اور اس کی بیٹی نے اس کو اٹیک کیا فوج کو اور آرمی چیف کو وہ فوج کا نقصان نہیں کر رہے وہ پاکستان کا نقصان کرتے اس ملک کو ایک مضبوط فوج کی اس لیے ضرورت ہے صرف مسلمان دنیا میں آپ دیکھ لیں ایک ایک ملک دیکھیں کہ ان کی کیا حالات سریعہ میں کیا ہوا لیبیہ میں کیا ہوا عراق میں کیا ہوا عوانستان میں کیا ہوا سومالیہ میں کیا ہوا سارے ملکوں میں تباہی مچی ہوئی اور اور ہم خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اس ملک کے اوپر ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو کسی قسم کا نقصان پچھا ہے ہماری فوج اب آگی بات کیے فوج سے میرا کچھ ہے کوئی مسئلہ میرا پچھلے نواز شریف اور اس کی بیٹی نے آرمی چیف کو آئی سائی چیف کو بڑا بڑا بھلا کا تو اس سے فوج اتنازہ ہو جاتی ہے تو فوج کو کنٹرو افسی میں نہیں پڑنا چاہیے اور ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہم ریسپیکٹ کرتے نیوٹرل رہے جو بھی ہماری فوج کی ریپوٹیشن جو برقرار رہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اس میں کوئی میری اور ان کا کوئی اختلاف نہیں میں جب یہ کہتا ہوں عمر بالمعروف تو میں تو ساری قوم کو کہتا ہوں یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے رائے حق پہ کھڑا ہونا چاہیے بلکہ آپ نماز میں مانتے ہی یہ چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تنینیمتیں بکشی ان کے راستے نہیں جو غلط راستے پہ کوئی بیچ والا راستہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا نماز میں کوئی بیچ والا راستہ نہیں تو جو بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت تک ملک میں یہ جو ہو رہا ہے اگر جو وہ سمجھتا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ اس طرف کھڑا رہے لیکن جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک کی اندر ہماری یہ تو آنے والی ہماری نسلوں کی تباہی ہے اور پھر میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا دیکھیں یہ عمران خان کی جنگ نہیں میں جب پچیس سال پہلے پولٹکس میں آیا تھا میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں میرا اللہ مجھے سب کچھ دے چکا تھا کوئی انسان مجھے کچھ نہیں دے سکتا میرے پس کسی چیز کی کمی نہیں اور اگر میں اقتدار میں کوئی بیس سال جدو جہد نہیں کرتا جس کے پاس سب کچھ ہو اقتدار کے لیے اگر اجزات کے لیے کوئی اقتدار چاہتا ہو آپ اگر بائیس سال اپنی زندگی کہ کبھی جس کے پاس سب کچھ ہو کیوں میند کرے گا صرف ایک نظریہ پاکستان کے لیے میں میند کی ہے اور وہ جو ہے مدینہ کی ریاست وہ نظریہ پاکستان ہے وہ ہی ہمیں سب کو اس ملک کو اگر ہم نے بچانے ہم نے اس نظریہ پر چل رہے یہ میری جتو جہد ہے لیکن میری ذات کو کچھ فرق نہیں پڑے گا میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں کوئی میری رشتہ داروں کو میں نے کہیں نہیں رکھا ہوا بڑی جگہ پہ میری زندگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میرا آخر میں اپنی قوم سے یہ ہے آپ کو سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہئے اس پہ آپ کو یہ باہر سے کانسپرنسی ان جو میر جعفر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کامیاب کوئی آپ نے تصادم نہیں کرنا میں پھر سے کہتا ہوں کسی قسم کا تصادم اپنے ملک کو رقصہ نہیں پجھانا لیکن اللہ نے جہاد کا آپ کو کہا ہوا ہے فرض کی ہوئی ہے مسلمان پہ جہاد جہاد کیا بندوق پکڑ کے نکل جائیں آپ اپنی آواز سے اس کی مخالفت کرتے آپ نقصان نہیں اپنے ملک کو پچھاتے یہ بھی اللہ نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ یہ آپ جب آپ نکلیں سڑکوں پہ کھڑے ہوں اتجاج کریں جس طرح میں نے بتایا برطانیہ میں بیس لاکھ لوگوں نے اتجاج پروٹیسٹ پرامن پروٹیسٹ وہی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کو نکل کے بتانا چاہیے کہ یہ جو سازش ہے اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاہ ہو نصار میں یہ سمجھوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وطن کو کرپشن سے پاک رکھے ہمارے وطن کو شاد رہے عباد رہے سے کوئی آنچ نہ آئے عمران خان صاحب آپ ایک قوم بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے عظیم مقصد میں آپ کے شامل حال اللہ حافظ آپ کو بتائیں کہ وزیر آسم عمران